میں اس تمام سردحال کو حیرت سے دیکھ رہا تھا میں نے تلمیلاتے شخص کے جانے کے بعد ایک صاحب سے پوچھا سر آپ کو اس شخص کی گالیوں بدکلامی بدتمیزی پر غصہ کیوں نہیں آیا وہ مسکرا کر بولے آپ کو کس نے بتایا مجھا غصہ نہیں آیا میں غصے سے کھول رہا تھا میں نے ارس کیا لیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا جبکہ آپ سچے اور وہ شخص جھوٹا تھا وہ مسکرا کر بولے کیونکہ میں غصے کی کیمسٹری کو سمجھتا ہوں جو شخص اس کیمسٹری کو سمجھتا ہو وہ بڑی آسانی سے غصہ کنٹرول کر سکتا ہے میں نے پوچھا سر غصے کی کیمسٹری کیا ہے وہ مسکرا کر بولے ہمارے اندر سورہ کیمیکلز ہیں یہ کیمیکلز ہمارے جذبات ہمارے ایموشنز بناتے ہیں ہمارے ایموشنز ہمارے مود دیکھتے ہیں یہ مود ہماری پرسنلٹی بناتے ہیں ہمارے ہمارے ایموشنز کا دورانیاں صرف بارہ منٹ ہوتا ہے میں نے پوچھا مسکرا وہ بولے مسکرا غصہ ایک جذبہ ہے یہ جذبہ کیمیکلز رییکشنز سے بیدا ہوتا ہے مسکرا ہمارے جسم نے انسولین نہیں بنائی یا یہ ضرورت سے کم تھی ہم نے ضرورت سے زیادہ نمک کھا لیا ہماری نیند پوری نہیں ہوئی یا پھر ہم خالی پیٹ کر سے باہر آگئے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا ہمارے اندر کیمیکل رییکشن ہوگا یہ رییکشن ہمارا بلڈ پریشر بڑھا دے گا یہ بلڈ پریشر ہمارے اندر غصے کا جذبہ پیدا کر دے گا ہم بڑک اٹھیں گے لیکن یہ بڑکن صرف بارہ منٹ طویل ہوگی ہمارا جسم بارہ منٹ بعد اس غصے کو بجانے والے کیمیکلز پیدا کرے گا اور یوں ہم اگلے پندرہ منٹوں میں کول ڈاؤن ہو جائیں گے وہ غصے کے بارہ منٹوں کو مینیج کرنا سیکھ لیں اور پھر ہم غصے کی دباکاریوں سے بجائیں گے میں نے ارس کیا کیا یہ نسخہ صرف غصے تک محدود تھے وہ مسکرا کر بولے جی نہیں ہمارے چھ پیسک ایموشنز ہیں غصہ، خوف، نفرت، حیرت، لطف اور اداسی ان تمام ایموشنز کی امیر صرف بارہ منٹ ہوتی ہیں ہمیں صرف بارہ منٹ کے لئے خوف آتا ہے ہم صرف بارہ منٹ کہہے لگاتے ہیں ہم صرف بارہ منٹ اداس ہوتے ہیں ہمیں نفرت بھی صرف بارہ منٹ کے لئے ہوتی ہے ہمیں بارہ منٹ غصہ آتا ہے ہم پر حیرت کا غلوہ بھی صرف بارہ منٹ کا ہوتا ہے ہمارا جسم بارہ منٹ بعد ہمارے ہر جذبے کو نارمل کر دیتا ہے میں نے ارس کیا لیکن میں اکثر لوگوں کو سارا سارا دن غصے اداسی، نفرت اور خوف کے علم میں دیکھتا ہوں یہ سارا دن نارمل نہیں ہوتے وہ مسکرا کر بولے آپ ان جذبوں کو آگ کی طرح دیکھئے آپ کیا سامنے آگ پڑی ہیں آپ اگر اس پر تھوڑا تھوڑا تیل ڈالتے رہیں گے آپ اگر اس پر خوش لکڑیاں رکھتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ آپ فیلتی جائے گی، یہ بڑکتی رہے گی ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے جذبات کو بچانے کے بجائے اس پر تیل لکڑیاں ڈالنے لگتے ہیں چنانچہ وہ جذبہ جس نے بارہ منٹ میں نارمل ہو جانا تھا وہ دو دو تین تین دن تک وسیع ہو جاتا ہے یہ موٹ ہماری شخصیت ہماری پرسنلٹی بن جاتا ہے وہ رکے اور پھر بولے آپ نے کبھی غور کیا؟ ہم میں سے بے شمار لوگوں کے چہروں پر ہر وقت حیرت، حسی، نفرت، خوف، اداسی یا پھر خصہ کیوں نظر آتا ہے وجہ صاف ظاہر ہے جذبے نے بارہ منٹ کے لیے ان کے چہرے پر دستک دی لیکن انہوں نے اسے واپس نہیں جانے دیا یوں وہ جذبہ حیرت ہو قختہ ہو، نفرت ہو، خوف ہو اداسی ہو یا پھر غصہ ہو وہ ان کی شخصیت بن گیا وہ ان کے چہرے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا یا لوگ اگر وہ بارہ منٹ منیج کر لیتے یہ عمر بر کے خرابی سے بچاتے یا کسی ایک جذبے کے غلام نہ بنتے میں نے عرص کیا اور کیا محبت جذبہ نہیں ہوتا قرآن جواب دیا محبت اور شہوت در اصل لطف بارہ منٹ کے والدین ہیں یہ جذبہ بھی صرف بارہ منٹ کا ہوتا ہے آپ اگر اس کی بٹی میں نئی لکڑیاں نہ ڈالیں تو یہ بھی بارہ منٹ میں ختم ہو جاتا ہے لیکن ہم بے عقوف لوگ اسے ذلف یار میں باندھ کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں اور یوں مجنوب بن کر زلیل ہوتے ہیں ہم انسان اگر اسی طرح شہوت کے بارہ منٹ بھی گزار لیں تو ہم گناہ جلم ذلت سے بچ جائیں گے ہم سب بارہ منٹ کے قیتی ہیں اب اگر کسی نہ کسی طرح یہ قیت گزار لے تو ہم لمبی قیت سے بچ جاتے ہیں ورنہ یہ بارہ منٹ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے یہ بارہ منٹ کیسے منٹ کرتے ہیں وہ مسکرا کر گولے میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا مظاہرہ کیا ہے وہ صاحب غصے میں اندر داخل ہوئے مجھ سے اپنی فائل مانگی میں نے انہیں بتایا آپ کی فائل پر دستخط کر کے واپس بیش چکا ہوں لیکن یہ نہیں مانے انہوں نے مجھ پر جھوٹ اور غلط بیانی کا الزام بھی لگایا مجھے ماں بہن کی گالیاں بھی دی میرے تن مند میں آکھ لگ گئی لیکن میں کیونکہ جانتا تھا میری یہ صورتحال صرف بارہ منٹ رہے گئی چنانچہ میں چپ چاپ اٹھا وضوک کیا نماز پڑھنی شروع کر دی میں نے اس عمل پر بیس منٹ خرش ہوئے ان بیس منٹوں میں میرا غصہ بھی ختم ہو گیا وہ صاحب بھی حقیقت پر پہنچ گئے میں اگر نماز نہ پڑھتا تو میں انہیں جواب دیتا ہمارے درمیان تلق کلامی ہوتی لوگ کام چھوڑ کر اکٹے ہو جاتے ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہو جاتی میں اس کا سرف ہٹ دیتا یا وہ مجھے نقصان پہنچا دیتا لیکن اس سارے فساد کا آخر میں کیا نجزہ نکلتا پتا چلتا ہم دونوں بے عقوف تھے ہم سارا دن اپنا کان چکیے وغیر کتے کے پیچھے باگتے رہے سنانچہ میں نے جائے نماز پر بیٹھ کر وہ بارہ منٹ گزار لیے اور یوں میں اور وہ یہ سارا دفتر ڈیزاسٹر سے بچ گیا ہم سب کا دن عزت محفوظ ہو گئی میں نے پوچھا کیا آپ غصے میں ہر بار نماز پڑھتے ہیں وہ بولے ہرگز نہیں میں جب بھی کسی جذبے کے غلوے میں آتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنا مو بند کر لیتا ہوں میں زبان سے ایک لفظ نہیں بولتا میں قحقہ لگاتے ہوئے بھی بات نہیں کرتا میں صرف ہستا ہوں ہستے ہستے کوئی دوسرا کام شروع کر دیتا ہوں میں خوف غصے اداسی اور لطف کے حملے میں واق کے لئے چلا جاتا ہوں غصر کر لیتا ہوں وضو کرتا ہوں بیس منٹ کے لئے چھپ کر روزہ رکھ لیتا ہوں استغفار کی تج بھی کرتا ہوں اپنی والدہ یا اپنے بچوں کو فون کرتا ہوں اپنے کمرے اپنی میس کی صفائی شروع کر دیتا ہوں اپنا بیک کھول کر پہٹ جاتا ہوں اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے لیت جاتا ہوں یا پھر اٹھ کر نماز پر لیتا ہوں یوں بارہ منٹ گزر جاتے ہیں توفان ٹل جاتا ہے میری عقل ٹھکانے برا جاتی ہے میں فیصلے کے قابل ہو جاتا ہوں وہ خموش ہو گئے میں نے عرص کیا اگر آپ کو یہ تمام سہولتیں حاصل نہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں وہ رکے چند لمحے سوچا اور بولے آسمان گر جائے یا پھر زمین فٹ جائے میں مو نہیں کھلتا میں خاموش رہتا ہوں آپ یقین کیجئے سنامی خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ میری خاموشی کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ بہرحال پسپا ہو جاتا ہے آپ بھی خاموش رہ کر زندگی کے تمام طوفانوں کو شکست دے سکتے ہیں